اللہ کریں مل جائے آپ بھی دعا کریں کچھ مل جائے ہمیں تاکہ ہم سو لیں بہت تکے میں آیا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہ یہ تھا ہوتل اور یہ ہوا وہ ہے بند اور اب سمجھ نہیں آرہی کہ ہم ہم کیا کریں گے سمان سے گاڑی کو فل پیک کرنے کے بعد ہم لوگ نکنے لگے ہیں ایک ایسے ٹور پہ جو ٹور ہماری وش لسٹ میں تھا ہم چاروں کی وش لسٹ میں تھا یہ ٹور اور یہ ٹور ہونے جا رہے ہیں بہت ہی کمال کا اور ابھی جو ہے ہمارے ساتھ ساری وہی گینگی ہے جو ناران کاغان والی تھی ناران کاغان کی ویڈیو پہ بڑا ہی شوگر لگا تھا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی شوگر لگنے لگے ہم لوگ نکلنے لگے ہیں اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ہر چیز دکھائیں گے ہماری ڈیسٹینیشن ہری پور سے شروع ہوئی تھی اور ابھی ہم رکے ہوئے انٹرچینج پہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے فائنل وہ ہے کمراٹ ہم چھین بجے نکلے تھے اور ابھی تقریباً ہو چکے ہیں ساڑھے ساتھ اور ابھی ہم لوگ رکے ہیں کچھ کھانے پینے کے یہ چاہے وگر آپ پیاں گے کہ یہاں پہ انٹرچینج پہ رشت پوزہ لگا ہے یار یہ چیک کریں یہ لگی ہی 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 ڈیسٹینیشن ہے موسیقی خاندر بھائی یہ لیٹ سے رغم نکھنے جگر ابھی بات کو چھوئے ہیں کہ رات کے گیارہ بات چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں شیلٹن ہوتل رات ہم یہاں پہ گزاریں گے یہ کہاں پہ ہے عدل بھائی یہ کی سریعہ میں کمراٹ کا سٹارٹ ہے یعنی کہ ہماری ڈیسٹینیشن ابھی اور قریب آ چکی ہے تو ہم نے سوچا ہے رات پہ ہم یہاں پہ رہیں گے اور ابھی گاڑی کے ہاں پہ کھڑی کرائی ہے ان سے پرائیس وگرہ پوچھیں گے روم کی اور پھر جویس ٹھیک کریں گے خبر یہی ہے کہ رشترٹ کلوز ہو چکے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں خرم کریں گے روم رکھیں گے روم روز ہو پہ جسے لیے اس یہی ہے کہ رمز ہو گئی اور مائے تو رکھتے ہیں اور اب نٹسی کے ہوتا ہے ابنے لیے وہ آدھون کرنا کوا دیے کیوں گے تکسا ہے کہ نٹسیجھ پھلائیں گے جنٹسیجھ پھلائیں گے کہاں تو کوئی ساعت نہیں لگیں جی جی ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ جو ریسٹرونٹ ہے وہ تو بند ہو چکے تو حوٹل ملہ سین ہے تو ابھی دیکھتے ہیں روم وغیرہ سین کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کھانے کا بھی کوئی سین کریں گے کھانے کا سین تو لازمی کرنا ہے بھائی اس وقت بھوک سے تباہی ہوئی گئے یہ ہے ریسپشن ابھی یہاں سے ہم اپنا روم بک کرائیں گے ہم بھائی بھائی جانب ہوں یہ دور ہوں میں ابھی ہم آئے گئے روم وغیرہ دیکھنے کیلئے تو روم چیک کر رہے ہیں کہ کون سا روم ہمیں سوٹ کرے گا اور پرائی اس کے ساتھ سے اور بیسے ریسپشن رینے کے لیے نیو بنے ہوئے ہیں تو پیندر سے وہ سیل آرہی ہے کارپٹ ہو جا رہا ہے لائٹ بچے لگے جگر ابھی بات کو چھو ہے کہ ہم تو وہاں سے پیزا چیزا کھا کے نکل آئے ہیں کیونکہ ان کے ریٹ تھے بہت مہنگے بہت مہنگے تھے بھائی صاحب ابھی ہم ڈونڈ رہی ہیں یہاں پہ کوئی اور ہوتل وغیرہ میں ملتا ہے تو وہاں پہ ہم جا کے ان سے ریٹ پوچھیں گے اور پھر وہاں پہ ہم سوئیں گے بھائی ہم نے پیسے تو دے جانے تھے لیکن نیند نین آنی تھی اس لئے ہم وہاں سے نکل آئے ہیں چھپ کر کے اب ہم ڈونڈ رہے ہیں آگے کچھ اللہ کریں مل جائے آپ بھی دعا کریں کچھ مل جائے ہمیں تاکہ ہم سو لیں بہت تکے میں آئے اس سوٹل سے ہم لوگ نکلے تھے بارہ بجے ابھی ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں آیا ہمیں اور آگے تک ہے بہئی بڑا مسکل آئے جائے ہمیں ڈے ہیں اب ہم ساڑے ہیں یہ سامنے ہوتل ہے یہاں سے چائے پیسے وہاں سے پیسے ہوتے ہیں چوڑا ہی تو یہ بہت سوئے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی نیند آئے وقتی ہے تو ہم چھپ نہیں کری ہے آپ کو پچھائے بھی تو دیکھتے ہیں ریٹے ہوگئے کہ ہمیں گے پیسے پیسے ہوں ہوں چانسز کیا ہے کہ نہیں ہو گیا نا یہ روڈ بھنجی لگ رہے ہیں ہوتلوں کا امید ہے کہ میں تھل ہی ہوتل کو ملے گا باقی دونوں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آگے ہوتل کے کوئی چانسز ہے ملے گا یا نہیں ملے گا تو شدید محیوسی ہے آپ بتائیں یہ ایدر بھائی کہ ہم تھل تک جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سکتا ہے ہستہ ہستہ سے تھل سے آگے کمرات ہی کون جاتا ہے کمرات کتنا دور ہے یہاں سے تھل تو آیا دقریبا 60 کلومی کلومی تھل یہاں سے 60 کلومیٹر ہے اور ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا وہ ہے کمرات کی اور کمرات کتنا دور ہے تقریباً ہمیں تین چار گھنٹ پر تھے اتنا ہی لگ جانے ہو ابھی تو بھائی امت نہیں ہے فیلات ہماری آ چکی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہوتل کا پہل چال جگہ ہے یہ سامنے انہوں نے بتایا کہ راستہ ہے آپ کو مل جائے گا ہوتل تو بھی چائش ہے ہم باہر بیٹھ کے یہاں پہ پی دیں اور پھر ہم جائیں گے ہوتل کی تلاس میں وہاں پہ دیکھیں کیسا ہوتل ہے اور پھر رات ہم وہاں پہ دیں گے ہم اب نکل چکے ہیں اپنے ہوتل کی ڈیسٹینیشن کی طرف اور اس وقت رات کے ڈیڑھ باج رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہوئے یہ تا ہوتل جونسا انہوں نے بتایا تھا چائے والوں نے اور یہ ہوا ہے بند اور اب سمجھ نہیں آرہی کہ ہم آپ کیا کریں گے میری باسوں جو جیسا ملتے ہیں سرانی اپنے اٹھاتے ہیں ادھر سو جاتے ہیں یہ ایک اور ڈیسٹینیشن یہ دیکھیں سامنے یہ بھی ایک ہوتل ہے یہ بھی میرے خیال میں بند ہے یہ والا ہوتل ہے لیکن اب یہ جانا پہنچنا کدھر ہے اوپر کس طرح جانے کچھ سمجھ نہیں ہا رہی یہاں پہ بھی تلہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے بھی مایوس ہونے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں کئی اور دوستوں پر آہو ہم بھی جا رہے تھے تو یہ ہم ایک نظر آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پائی جا نکال اٹھاتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں دروازے بھی بند فون بھی بند کر کے بھائی صاحب یہاں کی عوام سوئی پڑی ہے سیزن 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 اس اس سجنوں بینیوں اور متروں یہاں ہم ایک ریزورٹ اب اس کا راستہ دیکھنے کی بات ہے اس کا راستہ کہاں پہ ہے وہ سم نے ہے وہ دیکھتے ہیں ریزورٹ وہ دیکھتے ہیں گاڑی یہاں پہ کھڑی گرا دیے پیچھے اور ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کسا ریزورٹ کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے پیشلے بارے تو بھئیس تین ہمیں ملے ہیں ایک نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا تھا ایک نے باہر سے کیا تھا اور ایک نے فون ہی نہیں اٹھا ہے وہ ہی بند کیا تھا ابھی ہم یہاں سے جائیں گے یہ رستہ یہ چیک کریں یہ ساتھ جو ہے نا بہت تیز پانی گزر ہے دریائے سے لیے ساتھ ہمارے گزر ہے نظر آپ لوگ کو نہیں آ رہا ہوں لیکن شور اچھا خاصا آپ لوگ کو آ رہا ہوگا پل آ چکی ہے پل یار جنا دل کہا رہا ہے آپ لوگ کو میں صحیح کر کے دکھاتا لیکن دے رہا ہے یار کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہونا آپ لوگوں کو ابھی شور بھی آ رہا ہوگا اچھا خاصا ابھی امپل پہ اور یہ دریائے سے اندہتا ہے اور یہ سامنے لکاسا ہے لکاسا جگر یہ چیک کرو پانی لو چیک کرو بیل بجاو جی یہ بھی دروازے باندھ ہیں ہم آ چکے ہیں اپنی گاڑی کے پاس واپس کیونکہ شلٹن والا نے جو پرائس بتائی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب ہی کوئی اور ڈل دیکھتے ہیں یہ رہا تو ہمارا روڈ درستے ہیں نہیں ہے نہیں ہے یہ کارگی سے جیب سے لوگ ہیں یہ باندھا ہے یہ بھی باندھا ہے میرے خال میں ڈائٹو اگر آپ کو نظر پر آ رہا ہے ایک اور ہٹل بھی آئی ہے لیکن وہ بھی باندھے گا یہ انڈر کانسٹرکشن یہ واقعی انڈر کانسٹرکشن ہوتا ہے انکل کی بات صحیح ہوگی یہ انڈر کانسٹرکشن ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہونا ہاں رہا دیکھیں اس وقت ہم رکھے ہیں سرین ہوتل پر ایک آخری امید تھی ہمارے پاس کہ چلو یہاں پر ہم رکھتے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ ہوئے کہ یہاں پر تو لائٹیں ہی نہیں آن اور اس وقت صبح کے تین بھاج رہے ہیں یار ہوتل ہی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں درہ رہا لے ایپی چی کمروں میں شر لگتے ہیں چین چار بندی ہی نکلتے ہیں جگر اس وقت رات کے تین بھاج رہے ہیں اور ہماری حالت اس وقت فل خراب ہوئی یہ جتنا زلیل ہوئے ہیں آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کو پتہ ہے آپ لوگ کے ساتھ ہی زلیل ہوئے ہیں خیر وہ جس ہوتل کے باہر ہم کھڑے ہوئے تھے جس کی لائٹیں وغیرہ آف تھی فائنلی وہاں سے کوئی نکل آیا تھا اور ہماری اس کے ساتھ بازشاہت ہوئی اور ہماری ڈیل ہو گئی اور ہمیں روم مل چکا ہے فائنلی اللہ دا شکر ہے روم لب گئے اور ابھی ہم سویں گے کیونکہ بڑا سخت تکے میں آنے چیکارے میں ریڈ ہوئے پڑے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل والے ولاغ میں تسی بھی سو جو اور سوندے کیونو اللہ حافظ